بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دجال کون ہے اور یہ کب دنیا میں آئے گا اور اس کا حلیہ کیسا ہوگا یہ دنیا میں کس طرح کے فساد برپا کرے گا جبکہ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ کون سی ہستی ہے جو اس کو دنیا سے ختم کرے گی دجال ایک یہودی ہوگا دجال کے دونوں پاؤں ٹیڑے ہوں گے جس پر بہت زیادہ بال ہوں گے رنگ گندمی ہوگا سر کے بال ہبشیوں کی طرح ہوں گے ناک بہت تیز چونچ کی طرح ہوگا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر اس کا دل جاگتا ہوگا اس کے ماتھے پر ایک ایسا لفظ لکھا ہوگا جسے ہر انسان آسانی سے پڑھ سکے گا وہ لکھا ہوا لفظ کافر ہوگا دجال دنیا میں اسلام قائم کرنے کا دعویٰ کرے گا اور ہر انسان کو بدگمان کرے گا جیسے ہی لوگ اس کی بات پر یقین کریں گے وہ ایمان سے خالی ہو جائیں گے وہ بہت ہی عبرتناک ہوگا وہ نبوت خدای کا بھی دعویٰ کرے گا جو اس کے سواری ہوگی اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس گز ہوگا دجال ایک چھوٹا اور اعلیٰ درجے کا ڈرامے باز ہوگا وہ مسلمانوں کو پانی کی نہریں دکھائے گا اور زمین کے نیچے جو خزانہ پڑا ہے وہ خزانہ باہر نکال کر مکھیوں کی طرح زمین پر بچھا دے گا جو شخص اس کی خدای پر ایمان لے آئے گا دجال اس پر ہر طرح کی بارش برسائے گا دجال درختوں پر پھل بھی لگائے گا اور لوگوں کو یوں مطمن کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو تم لوگ میری خدای کا اقرار کرو گے اور لوگ مان جائیں گے پھر دجال کے شیطان ان کے ماں باپوں کوئی شکل میں آئے گا دراصل دجال نے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنا ہوگا نتیجتاں پھر یوں ہوگا کہ بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ ہو بیٹھیں گے دجال کی رفتار آندھیوں کی طرح تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی دجال پھر مکہ مکرمہ میں گسنا چاہے گا مگر وہاں بہت سے فرشتے پہرے دار ہوں گے جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں گسنا پائے گا اس لیے زلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ میں آئے گا مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ پہرہ لگا کر بیٹھا ہوگا لہذا وہاں سے نامراد مایوس ہو کر واپس آ جائے گا اس کے دوران مدینہ منورہ میں تین دن تک زلزلہ آئے گا زلزلے سے گبرائے ہوئے لوگ ایمان چھوڑ کر شہر سے باہر نکل جائیں گے جب دجال کو پتا چلے گا کہ مدینہ منورہ سے لوگ بھا کر جا رہے ہیں تو وہ اپنے جال میں بھنسانے کی کوشش کرے گا اور ان کو اپنا شکار بنا لے گا آخر وہاں کے کچھ بزرگ یہ فیصلہ کریں گے کہ دجال کو قتل کر دیں وہ بزرگ ایک لشکر میں پہنچ کر اس کا سارا واقعہ بیان کریں گے مگر لوگوں کو ان کی باتیں بری لگیں گی اور لوگ ایسا کرنے سے روکیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا چنانچہ ایک بزرگ کو دجال کے پاس لائے جائے گا وہاں پہنچ کر بزرگ زور سے بولے گا اور کہے گا کہ تو ہی دجال ملون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے آنے کی خبر دے دی تھی دجال یہ بات سنتے ہی غصے میں آ جائے گا اور اس بزرگ کو قتل کرنے کی دھمکی دے گا دجال کے کہنے پر اس بزرگ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے پھر دجال وہاں کے لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے زندہ کر دوں تو تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو گے تو یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی تجھے اپنا خدا مانا ہے البتہ یہ حادثہ دے کر ہمیں اور بھی زیادہ یقین ہو جائے گا پھر دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ بزرگ اللہ کے حکم سے زندہ اٹھ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اب تو مجھے اور بھی اعتماد ہو گیا ہے کہ تو ہی نامراد دجال ہے پھر دجال اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا مگر وہ آگ مسلمانوں کے لئے حرام ہوگی پھر دجال شام کا روح کرے گا لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی وہاں پہنچ آئیں گے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جب دجال آئے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی اور ہر نبی نے اپنی امتوں کو دجال کے آنے کی نشانیاں بتائی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقہ اخراط تقسیم کرنے پر اعتراض کرتا ہے اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اگر انہیں کچھ نہ ملے تو وہ نراض ہو جاتے ہیں ایک شخص خارجیوں کا بانی جسے خرقوس بن زبیر کے نام سے جانا جاتا ہے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذلخ ویسرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں دوستو دجال دنیا میں صرف چالیس دن رہے گا ایک دن ایک سال جتنا دوسرا دن ایک مہینہ جتنا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن معمول کے بتاوق گزریں گے حضرت امام مہدی کے شام پہنچتے ہی جوش و جذبے سے جنگ کی تیاری شروع کر دیے جائے گی لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی کیونکہ وہ اپنی طاقت و قوة سے پوری دنیا کو اپنی طرف مائل کر چکا ہوگا مگر اللہ کی رحمت اور ذات پر سب کو یقین ہے حضرت امام مہدی دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے تمام مسلمان نمازوں کی ادائی دمشق کی خوبصورت جامعہ مسجد اموی میں ادا کر رہے ہوں گے حضرت امام مہدی دجال کو پھر اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے جائے نماز کی طرف جا رہے ہوں گے کہ فوراں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نماز ادا کر کے لوگ دجال سے جنگ لڑنے کے لیے نکل جائیں گے دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلے گا جیسے نمک پانی سے گھل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور دجال کو قطر کار ڈالیں گے حالت یہ ہوگی کہ ہر دراخت اور پتھر سے یہ آواز آئے گی کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے چنانچہ وہ دجال کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیپ کو توڑیں گے اور اس خنزیر دجال کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے بعد مال کی ایسی فرادانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا لوگ ایسے دینڈار ہو جائیں گے کہ ان کے قریب ایک سجدہ دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا بس اللہ تعالیٰ سبی کو ایمان و دولت کی فضیلت بخشے میرے عزیز دوستو یاد رکھنا دجال فتنہ سے اگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جو کہ آج مٹ چکی ہے اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں